تو ایک بچہ اپنا جمال سلامی نے بستا اپنا بھی دو سنجاز بچہ رہا ہوں روزگار پر انہوں نے کٹ رہا ہوں مغروس میں انہوں نے ایک پر چاہ دیتا بہت اچھا کیتا میں انہوں نے دیتا میں بھی پھر تلاش کی چیز میند کی کیونکہ علمی سوال ایسا سوال نہیں سی فضول ہے میں بیس کریے کسے عالم نہیں لے کر دیتا ہوں عالم معلوم دا اچھا شیئر پڑھے علی شاہ یہ نیاکہ بھی تسیل ماتم نے روندے رہیں گے ماتم پائی صحابت ہے جاہل جو کر دے جو مرضی کر دے رہے ہیں باقیدہ جلی ساڑ کو اہلِ بیت دی حدیثہ ہیں تنانچہ نیاکہ وسائل و شیعہ چھاب کر دیں کتاب جواہر و اکرام دل چارم صفحہ سینچی امام دعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے یعنی امام حسین بھی پینا نے امام حسین کی مصیبت پر کربلاب نے اپنے موں بھی پیٹے اور گریبان بھی چاکی اپنے کپڑے ہی پھار دیتے موں بھی پھٹے اور امام نے فرمایا حسین جیسی ذات پاک پر موں پیٹے جانے چاہیے اور گریبان چاکیے جانے چاہیے ایک کے حدیثی بڑیاں بڑیاں کتاب با دینا ہے دوسرا لکھے امام علی نقی کی افاد پر رابی نے امام حسن حسکری ان کے بیٹے کو دیکھا جناب گھر سے باہر آئے اس حارت میں کہ کمیس کا گریبان بھی چاک تھا اور عقب بھی چاک تھا اگہوں ہی پھاڑی تھی پچھے اپنا کرسہ پھاڑے آئے اوہ دی اگلی تشریف کی تیہ سے روید دی وسائل الشیعہ کتاب التحارت باب جواز ناغل بکار المیت چھاکرین جب امام حسن حسن حسیٰ علیہ السلام نے گریبان چاک کیا تو آن ابن عشر آن عبرش نے اتھے غلطی ہے انہوں نے یاد رہے آن ابو آن ابو آن عبرش آپ کو خط لکھا کہ آپ کے گریبان چاک کرنے سے لوگوں میں بہت پریشانی ہے اسراب پھیل گیا اس پر سرکار نے فرمایا ایسے حارات میں گریبان چاک کرنا کوئی بڑی بات نہیں حضرت موسیٰ نے بھی اپنے بھائی حارون کی حفاظ پر گریبان چاک کیا اے دو رویتان جنیاں تھی کہ بیبینوں نے اتھے موں پٹے گھر بھلاج کپڑے پھارے اوہ دن امام اسکری نے اپنے والد علی نکی جی فات اپنا گریبان چاک کی تھا جو روی نے اچھا اب تو ایڈیس کرنا لوگ بڑے پریشان ہوئے لئے امام نے کی کیتا اپنے باپ جی فات دے دونا اچھا یاد تیرے ورگیام کنوں کی پتا ہے اے ٹھیک ہے اور اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت حارون کی کیتا تلاش کرنا پہنڈا پکی روٹی آنڈے اور مہا کے پکی روٹی کتاب پکی روٹی دا مطلب ہے پکی روٹی دا مطلب ہے پکی کائی توڑے گے رکھنے جنا نہیں پڑی ہوئے پکی روٹی پڑے آ حالان کے یقین دے نو پکی روٹی دے پندرہ سولے سفر ہزارہ سفرہ دے پاری وہ جہنے مسئلہ علمانے بیان کیتے مگر اے ہوئی گلان ناس آدال لگے دے جیسے ان لوگ نہیں جان دے گنا پکی روٹی دے پکی روٹی دا مطلب ہے نہیں کتاب پکی روٹی دے پکی روٹی دے چھانڈ کے ریدل کی چھانڈ بین کرنے کی یہ یارے نا نے جنیاں گرلان کی اگر کی کردے تھی حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑ گئر تھی یاکوب علیہ السلام روندے رہا آج تک کسی جوہلان دے مالویاں کو سن دے دی ساڑے پائی مسئلہ علم نہ ہونا خودہ حدیثہ جو بندی دی جانے آنسونہ نکلے بلکل چوٹ بولے آنسونہ میرے ایسی ہیں حدیثہ سنوڑنی ہیں سرکار روئے ابو بکر روئے عمر روئے لوگانوں نے چیخہ سنوڑنی ہیں کیوں تو سی ماتنوں نے عید بنونا چاہوں دے دے دیا ہوندہ چاہوں دے دفنا بجاو بچھیاں ٹھوڑ کی نا ہو جاو ناکوب گر یار کمال کر دین تو اڑے پیو دا تو سی کو نبی نو پچھوکو دے بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں گونیاں میں سے اور شادی سے او دین رکھو جو اللہ دے رسول اللہ دے اب تو انہوں چنگا لگتا یا پیدا لگتا یہاں کوئی سوال نہیں کہ انہوں بے پردگی چنگی لگتا کہ انہوں نے اب سرزو پیدا تھا کہ انہوں میں جیل خانے جنا اے اپنے خاشاں نام برکتو رسول اللہ انہوں بیکھو تو آج تو آرے سامنے اللہ دے رسول اللہ رونا ہوئی کہ سور اللہ کے بیٹھ ہوئے آدمی دا تیارا بچھر جاندہ کہ اللہ تعالیٰ چڑھتے پر بندیل آئے پر تسی غم نہ کرو تکھو چانسون اے ہو جائے خدا خدا ہو سکتا جنہوں نہیں پتا بے انہوں سٹ پہ ہی ہے ایس بے چارے دا کھاندہ نور بیٹا جاندہ رہا اے سرزا دلہ سایہ سی باپ اٹھ گیا اے روگے نہ کوئی دین نہیں ڈکتا جنہوں کو ڈکے آو بھی دستنا تاکہ اے نا نے جو خوش کیا ہوئی اداع راض ہوئے جیڑا جہاز ہوئی دیسا بہت دفنا سہی ہی متوازن اگے بھی خطبہ دیس ہونے ہوں دین کی ہے اللہ بھی کیا تھا رب کی ہے کائمم بلکس بیلکل وہ سوئی در میں آنجلی ہوتے کہیں نہ ہی در اللہ چکتانہ ہی در نہ افراد نہ تفریف توازن بہر اے ہوئی قرآن ہمارا رب بھی بلکس ہر موقع چاہتے ہیں خوشی خوشی دس ہوگا نہ دھجپنا کرنے دو گا نہ بالکل یہ بھی سوک کرنے بھیجو نہ مرے چاہتے ہیں کھوکا مریا چاہتے ہیں ہنسو نہ کرو یہ بھی نہیں ہونے کہنا نہ آئی دا نہیں کہنا کہ کپڑے پھاڑ جو تو مو پٹو اوہی سارا مسئلہ جدا حال ہوگا اے سمجھو ایک ایسی بات ہو جو گی جلیے انشاءاللہ بہت روکھا لے باقی خدا ہے جنہیں سمجھنا سمجھے جدا نہیں سمجھنا نہ سمجھے پہلا جنہیں دعا رویتنا دا حال لے خو کہ ایک جگہ ہی جلیے بیبیاں نے چاہتی تو پہلا ہے دا پڑی انہیں گھر بیٹھیاں نہیں لب دیا ایک چھتے ہیں انہیں دعا ہی لے دعا رویتنا اور کتاب میں ایسی ہیں دے حوالے دیتے حسائل و شیعات جواہل و قرآن وغیرہ فکہ دیا کتاب وہ حدیث لسنی چاہیے دیتے ہیں بیٹھ حدیثی کتاب کتے اے میں پھر انہوں لبا اور میرے اگے نسان لگے یہ تحذیب الاحکام ہے اللہ ماں تو سیدھی اور انہیں اپنی اس کتاب دی سمجھو اٹھمی جل دیا اور اے دے اندر رہنا بالکل آخری صفحہ ہے تین سو پنچ فلکفارات روایت نمبر ایک ہزار دو سو ساتھ اتھے لکھ دیل کہ احمد بن محمد بن دعود محمد بن عیسیٰ اپنے پراد جعفر بن عیسیٰ تو روایت کردا وہ خاند بن صدیر تو روایت کردا وہ اگیان دا کہ میں امام دعود صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک آدمی اپنے باپ بھی موت دے یا اپنی ماں دے یا اپنے پراد دے یا اپنے کسر حشتہ دار دے کپڑے پھار دے صحابہ رحمہ اللہ باسا بشکل جو کوئی دار میں یا کپڑے پھار دا یہ صد میں دے اور کپڑے سماری بچھے رہے ہیں موسیٰ ابن عمران نے میں اپنے پراد کی تے باقی وارد بیٹے دیتے پھارے دیتے بیوی خاند دارت صرف وہ رشتے دے باپ پہ ماں وغیرہ کہ عورت اپنے خاند پھار دے پھر اگل حصہ کہ عورت اپنا موں زخمی کرے یا سردے وال نو دے یا انہوں نو کھار دے تے پھر صدا بھی بڑی ہے اگل حصہ ہو رہاں تے کرو گی آ صدا جلی ساتھی سنیں کتابانی بہت بڑی صدا اے نا شیعہ معلوم ہے کبھی نہیں دسیں کہ عورت نے اگر وارنو اچھ لے مونو زخمی کر لیا پھر کی ہونا پھر میں آؤ تیسا ات کو رکبہ یا ایک غرام خرید کیا ذات کرے جو روضہ توڑن دک آؤ سیام اشارہین امتطابین یا دو مینے دے لگاتا روضے رکھے آؤ اتام ستینہ نسکینہ یا ہو سٹھا نسکینہ انکانہ کرے اور اگر صرف مراجہ زخنی کیتا یا پھر قسم دا کفارہ دراد دسام نسکینہ در ورہا سیہ فلط مل خدود سوال استغفار وطعبہ جو جڑاو نے مون گلانو پٹیا اتنے صرف طعبہ استغفار اگے دسیا کہ بی بیاں نے اپنے گریبان پھاڑے رخصار پٹے فاتنیات نے حسین وارا مسلی تلتم الخدود وشترکر جو ایسا بزرگ گلاؤ کپڑے پھارنے چاہیے اے ہونے دار حال ویخلو شکر ہے پامی شیعہ پامی سنی سب نے جو لکھا دسیا کت کو سنے اے بندے ہونے در جڑائے اے اندر احمد بن محمد بن دلدر کمی امامی مجھول جیلی انہا آپ کتاباں بنائی ہیں کہ راوی کے ہو جائے تنقی اور مکار وہ دے سمجھو چار سو ستانوے نمبر سے بندہ مجھول گا لکھا امامی مجھول حیشیہ مگر یہ دا کوئی سر پتا نہیں لگا مجھول یہ دے سب ردے جاندے جیلی اللہ پتا ہی کونے اگر لکھا کہ جیلی خالد بن صدیر ہے وہ دا بھی بیان کیتا کہ خالد بن صدیر جلیل سمجھو تین ہزار پانچ سو چتاری نمبر سے مجھول گا اے بھی مجھول ہے اے اس تو ایسا رہی کہانی جڑی نا بی بی بیاں نے آکتا سے سارا ختم ہو گئی گئی کوش نہیں دوسرا جلیل کہ امام حسن آسکری اور اسلام نے اس طرح کی تا راکھا بہم کاتے نوں کی پتا ہے موسیٰ اے بھی سون خانی کہ چھے پھرنا پھنی تاں تو انہوں لے آگئے نا پھولتے ہیں انہوں نے شاید مکھی ہیں دسنا پھنی دا جنہوں نے کو ملوی آیا چار سورہ لائیں اپنا حقہ لائیں دلائے گئے اوہر گئے ایتھے ہیں میں سمجھنا میں خدا دیان جواب دینا اور ساری دنیا پھلنی ہے علم نہ انہوں نے شیعہ دی گل سی بہنی شیعہ شیعہ ہیں بہن انہوں نے علم نہ گل ساری کتاب راوی ہے وہ انتہ سیا پھر تزیر اپنیاں کتابیں پھولڑو آئے نا اندر بیان کرنے اور ایک موت بھر آگئے اے کتاب جے بحار الانوار الجام تیرے دورال اخبار اللہ امت الاتھار پجامی جل ایک سو داس جل دیا جل دی ایک کتاب گیارہ ہزار دی اسے آئے دی انہوں نے پتہ نہیں کتھے پہنچے اے دے اندر بھی کشیدے والے نے لکھیا بیان کیتا کہ ابو محمد ابو الحسن کے جنادے جنکلے کمی جنادی پھٹی ہی ابو آن انہیں ابو آن عشر سے لکھا ہے میں در سر ابو آن الابرش او سے لکھیا امام نو بے تُو کنوں بیکھیا سے اپنے بڑیان توں یا تیرے جلے پہلے امام گزرے یا کسے نے پھاڑیا سی کپڑا ہے سر تو آپ نے لکھا احمق تینوں کی پتہ اے موسیٰ علیہ السلام انہیں حارون تے پھاڑیا سی اگلی یہ روایت یہ ست رہی ہیں او دے جوی ابو آن عبرش نے لکھیا کہ لوگ تو اردیس کپڑا پھاڑن سے بڑے ناراض ہوئے تو نہ کام اکتو کی جاننا موسیٰ علیہ السلام نے پھاڑیا سی کہ تُو کافر ہی مریں گا آخر تے لکھیا وہ بندہ پھر گمرہ ہوکہ مرے سارا کریں کہ ہن دو آن روایتان ذا دے خروب پہلی روایت او دے دو بندے اسحاق بن محمد البسر ایک تنکیر مقالبی دوسری جلد تین سو بارہ سر او چاہ پر لما مامکانی شیار اگلی بندہ بیعتبار کوشن ذریعہ محمد بن حسن بن شمون ایدہ بھی لکھا کہ داس آزار پانچ سو اٹھاڑی نمبر سے اوی زو با پہل نجاشی دوسری روایت جلی سے او دے وہ اسحاقی پہلا ہوں دا ایک ابراہیم من الخضید الامباری امامی مجھول ایک پندرہ نمبر پچانوے نمبر سے تنکیر جنہیں ساڑی نیاں نا وڈیاں کتابات جتو گاں گھر مقصد تنکیر المقال ساری بیث دارنا چور کٹ کے اس بندے نے تنگیر نمبر آتی ہیں دے آپ بندے دے آئے نا دا حال عربے تیزی شعب نہ کر لو پتہ چھل دے جانا اس تو حالمی دین نے جڑا رکا بچے شعب نے بتانا اوہ دا تیزی حال ہے کہ یہ تاں ٹھیک نہیں میں نا دا کوئی صحیح ثبوت ہے اے ہون کتاب دے پرانی مگر چھوٹی دے جلینا ایک ہزانہ پاکستان دا خرچ کری ہوتے پاری ادا نا الاروات الوسقا کہ ہاتھ پھڑو کڑا جلا ٹوٹنا آنے یہ جنت چاہنے اور فقیح اہل بیعت محمد قادم انہ نے کٹھ دی انہیں چور کر کے نا امام جعفر سادسی پھڑا خلاصہ کی فتوہ کس گلتے ہیں آخر مکدی گل کری از سید محمد قادم اتباہ تباہی الاروات الوسقا بیمات اموں بہل بدوا کہ جنا مسئلہ دی یہ عام ضرورت پنگی نہیں دی ہے وہ دے جتوانوں پکا کر کہ دستا کہلے بیعت آمر اے سمجھے دی جلد جڑی ہے بہت کہ لکھے ہونے لا یجوز اللطم والخدشو نا مو پٹنا ٹھیک ہے نا زخمی کرنا نا باڑ اپنے نوچنے بل وصراخ الخارج ان حد الاقتدال اللہ بلکہ زیادہ احتیاط والی باتیں کہے جائے روے بھی نا ذرا بلند آبازنا تے حدوں نہیں بڑھ جائیں بہت حال حال نہ کریں وَقَذَا لَا يُوزُ شَكُّ السَّوْبَرَا غَيْرِ الْعَبْ وَلْأَخْدِ باپ اور پرات و سواہ اور کسیتے کپڑے پھارنے جائے دیں وَالْأَحْوَدْ تَرْقُوْ فِيهِ مَایَدْ مگر احتیاطِ یا بے باپ اور پراتے بھی احسان نہ کریں کیونکہ نا پسا یہ رویتان کمزور ہے کہ جائز نکل دا صرف باپ اور پراتے مغربی نہیں مو پھٹنا وغیرہ نا کوئی نہیں فِي جَزِّ الْمَرَضِ شَعْرَا فِي مُصِيبَتٍ کفارت شہرِ رمضان جیلی عورت مصیبت جوار اپنے نوچ روگی جو رمضان شریف دا کفارانا ساٹھ مسکینان دا کھانا یہ ساٹھ روزیں اے سنی ہیں جو یہ وہ نوڑانا پہ جنا کہ تو یہ ڈیڈے سبری ہوگی وَفِي نَتْفِي کفارت ریمین یہ جائے توڑے ہی یہ جائے بالکل پوٹی دے وے وَقَذَا فِي خَدْ سے وَجَا اگر مو میں اپنا زخنی کروتے کہ دس نسکینہ دارا فِي شَكِّ رَجُلْ صَحَبَا وَفِي مَوتِ زَوْجَتْ وَوَلَا دِي کفارت ریمین یعنی دس نسکینہ نوکھانا یا اونا دا کپڑا یا غلام آزاد کر رہا اے سمدو ایک سو کونجا سفرے تو پڑے ایک پاسے گھر موکی پہ اوس علم چوی جیڑی کرنا ہوئے 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 ہیں اے مون ہو چنے پھٹنا پھٹا ہونا نہیں لگے رہی ہیں لوگ تو اپنی مرضی کرنا کتاباں اپنی ہیں بکھن تے خوز کرنا ساریاں کتاباں یا دوسریاں دے کتاباں گھپاں تے ساریاں تھے گی جنہوں نے اسی موضوعات آنے من کر تو ٹھا گینے لگ گئے پھر رسول اللہ نے فرمایا امام نے فرمایا دفتر پڑے اور وکھڑیاں و کتاباں دے تیرہاں دے تیرہ کتاب الموضوعات بر صاحب اپنے اللہ عنہ سلام رکھے سویرے رہنے کھن دیونا پر اے بیٹھے دیتا سرکوں پارنے ایک مولی صاحب آگیا ہے بریلی عالم سے اپنے دوست وہ آکے آندا آمسلہ بر صاحب آنے کی تفڑے آندا موضوعات سریشتوں اے حسب ہے بر صاحب آسپ ہے بہر لادہ بن جاتے ہیں پتا کہ موضوعات کنوں موضوعات جو ہی ہے جنہیں بالکل کرنیاں اور ان علم بے کرتے ہیں علمانے کہ نماز جا کرنا کرنیاں روزے کرنیاں دروش کرنیاں کرنا موضوعات ہندے موضوعات شریف آکے علم تو ان علم انگوے کرے کم خراب ہے بہت